چناوی دورے کو چھوڑ کر مکھے منتری ڈاکٹر مہون یادب چھنواڑا پہنچے اور شہید وکی پہاڑے کو شدہ سمن ارپیت کیے ائر فورس کے جوان وکی پہاڑے جمہو کشمیر میں کل آتنگ وادیوں کے حملے میں شہید ہوئے ہیں محمدی ڈاکٹر مہون یادب نے چھنواڑا پہنچ کر جمہو کشمیر میں کل آتنگ وادیوں کے حملے میں شہید ہوئے ائر فورس کے جمعان وکی پہاڑے کے شب پر پش پش چکر ارپت کیا محمنتی ڈاکٹر یادب نے کہا ہمارے بہت دو جوانوں پر ہمیں گرب ہے جس نے اپنے کرتوے کی بلی ویدی پر ماتر سیوا میں اپنا سربست سے سمرپت کر دیا جمہو کشمیر میں کائرانہ حمل ہو ہوا جنہوں نے حملہ کیا ان کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی شہید کو شدھانجلی ارپت کرتی ہوئے ڈاکٹر یادب نے کہا کہ دیش ایسے بہت دور جوانوں سے ہی اپنی یادرہ تائے کرتایا ہے ہمیں اپنی سینہ پر گرب ہے یہ شتی اپونی ہے راسترکار اپنے بہت دور کی شادت کو بیکار نہیں جانے دے گی ان کی اسمرتی کو چرستائی بنانے کے لیے اسمرتی دوار وارڈ کا نامکن سے سمبند اتکار کی جائیں گے راسترکار شہیدوں کے پریجن کو ایک کروڑ کی سہیتہ راشیت پردان کرنے کے لیے چناؤ آئیو کو پرستہ بھیج رہی ہے شہید کے آشت پریجنوں میں سے کسی کو باعث ہونا میں نوکل مل سکتی ہے لیکن جرورت ہونے پر راسترکار بھی آشت کو سرکاری سیوہ پردان کر سکتی ہے بہت چھوٹا بالک ہے ہم سب مل کے ایک رسے ہمارا ہی بالک ہے ساسل چنٹا کرے گا ان کے نام پر اسمرتی دوار پتیمہ یا وارڈ کا نام جو بھی چاہیں گے میرے کلیکٹر سے کہا کہ وہ جو پیٹ ہو آیا کے لوگوں سے چرچا کر کے اس کا رستہ نکالے نگر نگم کے بھی ہمارے نیتا پرتی بکش بھی بیٹھیں اور ہم سب بھی تیارے سرکار اپنے بہت دور کے ہی سہادت کو بیکار نہیں جانے دے گا اس کو اسمرن ڈکھے گا اس چرستھائی بنایے گا میری اپنی اور سے پناہ سوکسانتک پوریبار کے پرتی سمویدنہ دی ہے اور بابا مہاکال سے کامنا کرتا ہوں کہ بکی پناہ ہمارے بیچائے اور دیش سیوہوے پورے پورانے سنکل اور پورا کرنے کے لئے اپنے لئے ہم ساکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دکھلیو